کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسند دیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فِإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے دیکھیں یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو چیز تم کو پسند ہو محبوب ہو جو چیز تم کو تو اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو نماز میں ان کا جو دھیان تھا وہ ان کے باغ کے طرف چلا گیا ان کا باغ تھا بہت عالی بہت امدہ بہت اچھا خوبصورت باغ تھا ان کا خجروں کا تو ان کا ذہن اس کے طرف چلا گیا ان کو جب بعد میں اس کے اوپر تنبع ہوا وہ متنبع ہوئے کہ یہ باغ نماز میں میرا دھیان اللہ کے طرف اور خوشو خضو سے ہٹا دیا اس باغ نے تو انہوں نے اس باغ کو ہی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے میں محبت ہوتی ہے تو انہی چیزوں کو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ جو چیز ویسٹ ہے زائے ہے اپنے استعمال میں نہیں ہے اسے کیا کرتے ہیں ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں وہ کہاوت ہے کہ مری بھیڑ خاجہ کے نام یعنی جو اپنے استعمال میں نہیں ہے تو وہ کسے دے دیتے ہیں ہم لوگ غریبوں کو دے دیتے ہیں یاد رکھے ایسا نہیں جو ہم کھاتے ہیں وہ ان کو کھلانا چاہیے جو ہم پہنتے ہیں وہ ان کو پہنانا چاہیے یہ اصل مسئلہ ہے آج کے لگر دیکھیں گے آدمی اپنی ضروریات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے اپنی ضروریات میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہے اور جہاں اللہ کے نام پر دینے کی بات آتی ہے تو پھر جیب میں سکھے ڈھونتا ہے وہ کسی نے بڑی امدہ بات کہی تھی کہ پانچ کے نوٹ نے ایک ہزار کے نوٹ سے پوچھا اب تو ہزار کا نوٹ بند ہو گیا ہے لیکن دو ہزار کا نوٹ کہہ لیجئے تو پانچ روپے کا جو نوٹ تھا اس نے دو ہزار کے نوٹ سے پوچھا سناؤ بھئی کیا حال چالیں کہا رہتے ہو آج گل دکھائی نہیں دیتے تو دو ہزار کے نوٹ نے کہا بھئی میرا کیا ہے میں تو کبھی شاپنگ مول میں کبھی ہوتلوں میں ریسٹورینٹ میں کبھی یہاں کبھی وہاں میں تو جگہ جگہ دنیا بر میں گھومتا رہتا ہوں تم سناؤ میاں پانچ کے سکے پانچ کے نوٹ تم سناؤ تمہارے کیا حال چالیں تو پانچ کے نوٹ نے جواب دیا آپنا کیا حال ہے بھائی وہے گھوم پھر کے مسجد کا ڈبا ہے گھوم پھر کے کیا ہے مسجد کا ڈبا ہے تو ہمارا مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ہوتلوں میں کھانا کھاتے ہیں تو ٹپ کے نام پہ ویٹر کو ٹپ کے نام پہ سو سو روپے دیتے ہیں اور وہیں ہوتل کے باہر جو بھیکاری کھڑا ہوا ہوتا ہے غریب بھوکا جو بھی شخص کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کو دینے کے لئے ہماری جیب سے کیا نکلتا ہے پانچ روپے دس روپے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے تاجب کی بات ہے ویٹر کی تنخواہ ہے ٹپس ہزاروں لوگ دیتے ہیں تو وہ ہزاروں روپے کما لیتا ہے تو ہم اپنی ریاکاری شہورت نمود کے لئے وہاں ٹپ دیتے ہیں سیکڑوں سیکڑوں روپے ٹپ دے دیتے ہیں اور وہ یہ غریب آدمی کھڑا ہوا ہے تو اس کو دینے کے لئے ہماری جیب میں کیا نکلتا ہے صرف پانچ دس روپے یاد رکھئے آپ جو غریبوں کو دے رہے ہیں یہ آپ کے لئے آخرت میں زخیرہ جمع ہو رہا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں غریبوں سے بھی کرتا ہوں تجارت اکثر میں فقیروں سے بھی کرتا ہوں تجارت اکثر چند سکھوں کے بدلے میں جو لاکھوں کی دعا دیتے ہیں